السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلا ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کے ساتھیوں آج آپ کی حدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم فیملی ویزٹ ویزا کو کیسے ایکسٹینڈ کریں گے اس ایک ویڈیو میں آپ کو میں تین سٹیپ بتاؤں گا فرسٹ سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انشورنس کو کیسے ایکسٹینڈ کریں گے انشورنس کو اکسٹینڈ کرنے کے بعد آپ کو دوسرے سٹیپ میں یہ بتاؤں گا کہ فیملی ویزٹ ویزا کی جو سو ریال فیس ہوتی ہے وہ کیسے پی کریں گے یہ دونوں فیس پی کرنے کے بعد یعنی کہ انشورنس کی فیس اور انشورنس اکسٹینڈ کرنے کے بعد اور فیملی ویزٹ ویزا کی جو سو ریال فیس ہے یہ اکسٹینڈ کرنے کے بعد پھر تیسرے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے اپشر کے اکاؤنٹ کو لاغ ان کر کے اپنی فیملی کے کسی ممبر کا ویزا اکسٹینڈ کیسے کریں گے تو اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی فیملی ویزاٹ ویزا کو اکسٹینڈ کرنے کے لیے جو جو درکار ہوتی ہے تو آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے چینل ہیلا ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمیں کمیٹس میں کمیٹ کر کے تو ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اور ہمیں پتائیے گا کہ کہاں پہ کوئی پرابلم ہے تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو بناتے وقت کیر کریں اور اس چیز کو ریکاور کریں تو چلیں دوستو ابھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس آپ کے فیملی میمبر کے جس کا آپ ویزا اکسٹینڈ کرنے چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل تو ہوگی یعنی کہ پاس بورڈ نمبر ویزا نمبر بارڈر نمبر یہ ساری ڈیٹیل اگر نہیں ہے تو آپ اپنے اپشر سے اس کو نکال کے اپنے پاس سیو کر لیں سکرین شاٹ لے لیں یا کپی کر لیں وہ لینے کے بعد اس ڈیٹیل کو اپنے پاس سیو رکھنے کے بعد اب آپ اپن کریں اپنے بروزر کو اپنے موبائل میں سے بروزر کو اپن کریں اس کے بعد آپ اوپر لکھیں ویڈر ویزا انشورنس اکسٹینشن ڈسکرپشن سے ڈائریکٹ آپ لنک لے کے اس پہ بھی کلک کریں تو آپ ڈائریکٹ روسی پیج پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ ہم نے جا کے اس کو اکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ آئے گا الراجی کی آئے گی آپ اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ اوپر پاسپورٹ نمبر لکھیں جس کا ویزا اکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ساری ڈیٹیل اس کی دیں گے اس کی پہلے آپ انشورنس جو ہے وہ اکسٹینڈ کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ پاسپورٹ اور ویزا کی ڈیٹیل آپ کو دینا ہوگی تو آپ یہاں پہ اوپر پاسپورٹ نمبر لکھیں اس کے بعد نیچے آپ ویزا نمبر لکھیں ویزا نمبر اور ڈیٹ اکسپائری جو اپشر کے اوپر ہیں جب آپ نے اپشر پہ چیک کیا تھا تا وہاں پہ ویزا اکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوئی تھی تو وہی ویزا اکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے یہاں سے سلیکٹ کر لیں وہ ویزا اکسپائری ڈیٹ وہ لکھنے کے بعد آپ ویریفائی پہ کلک کریں گے ویزا اکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ آپ لکھنے کے بعد ویریفائی کے اوپر کلک کر دیں ویریفائی پہ کلک کریں گے جب آپ تو آپ کے سامنے جو نیکسٹ پیج اوپن ہوگا اس کو پر آپ کے ویزا جو ہے ویزا کی انفرمیشن ساری آجائے گی ان کی پوری ڈیٹیل آجائے گی اس پیج پہ آپ اس کو سکرول ڈاؤن کریں پوری ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد سیم وہی ہوگا جو آپ کا فیملی میمبر ہے آپ اس کو سکرول ڈاؤن کر کے آپ نیچے کریں گے نیچے جائیں گے آپ یہاں پہ بینیفیشری انفرمیشن آ جائے گی آپ کی فیملی میں سے جو بھی آپ کا میمبر ہے ان کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی تو آپ یہاں پہ کلک ہے جہاں پہ لکھا ہوگا ہے ڈیکلیئر فارم آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ سے کچھ ڈیٹیل پوچھے گا کہ آپ کی وائف ہے اگر تو وہ پریگنٹ ہے یا نہیں یا کوئی بیماری ہے یا ہسپیٹل میں آئے یا کیا تو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ان سب کو نو کر دیں گے سب کے اوپر سٹیپ بسٹیپ نو کر کے تو اس کو سکرول ڈاؤن آپ کر دیں گے لاسٹ میں چلے جائیں گے سب کو نو کرنے کے بعد اس کے بعد آپ پروسیڈ پہ کلک کر دیں گے سب کو نو کرنے کے بعد پروسیڈ پہ کلک کریں جب آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں آپ بارڈر نمبر لکھیں جو آپ کا وہ ویزا والا پیج تھا جو آپ نے اپشر سے نکالا اس کے اوپر یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے تو آپ یہاں آپ بارڈر نمبر لکھیں بارڈر نمبر لکھنے کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ ویزا ایکسٹینشن پیڈیٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے آپ تین مہینے کے لیے کر رہے ہیں چھے کے لیے کر رہے ہیں ایک ویک کے لیے کر رہے ہیں جو بھی جو جو اس میں اپشن ہوں گے اس کے مطابق جو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ وہ سیلیکٹ کر لیں گے ٹو ویک سے ہیں ون منت ہے ٹو منت ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے آپ میں تھری منت کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں تو میں تھری منت جو ہیں وہ سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ ایمیل ایڈریس لکھیں گے اپنا ایمیل ایڈریس لکھنے کے بعد آپ کیلکولیٹ پریمیم پہ کلک کریں گے جب آپ کیلکولیٹ پریمیم پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے شو ہو جائے گا کہ اس کی کتنی فیس ہے ٹوٹل جیسا کہ ابھی میں ایمیل ایڈریس لکھ رہا ہوں تو ایمیل ایڈریس لکھ کے آپ کیلکولیٹ پریمیم پہ کلک کریں تو جب آپ کیلکولیٹ پریمیم پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں نیچے آگیا ہے کہ سیون پوائنٹ نائن یو ایس دی ڈالر اور ٹونٹی نائن پوائنٹ سکسٹی تھری جو ہیں وہ ریال بنے آئے تو اب آپ نے اپلوڈ اپشر پروف جو آپ نے اپشر کا پروف جو سکرین شاٹ آپ نے لیا تھا جس کے اوپر آپ کے جس کا ویزا کسٹینڈ کر رہے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل لکھ ہوئی تھی آپ وہ پیج آپ یہاں سے اس کو چوز کر کے تو اپلوڈ کریں گے پروف کے لیے چوز کرنے کے بعد آپ اپلوڈ پر کلک کریں گے جب آپ اپلوڈ پر کلک کریں گے تو یہ پکچر جو ہے وہ پروف اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد پیمنٹ آگیا آپ پیمنٹ میں آپ سلیکٹ کر لیں آپ صداد کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے آپ اس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یہ ایس ٹی سی پے کے ذریعے میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں اس کو سیلیٹ کر کے ترمزین کنڈیشن کو سیلیٹ کر کے تو اس پہ ٹک کر کے پرچیز پولیسی اب یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ بھی اس پہ کلک کریں پرچیز پولیسی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ آپ کا جو ویزا کارڈ ہے یا پھر آپ کا ماسٹر کارڈ ہے آپ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھیں گے آپ کسی دوست کا بھی لے کے یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر اپنا نہیں ہے تو آپ کسی کی ہلپ لے کے تو اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کارڈ نمبر لکھیں گے یاد رکھیں کہ ہونا ویزا ہی چاہیے ویزا یا پھر ماسٹر کیونکہ جو دوسرا کارڈ ہے یہاں پہ مدہ کارڈ ہے اس کا سی وی وی نمبر نہیں ہوتا جس کا سی وی وی نمبر نہیں ہے تو آپ وہ یوز نہیں کر سکتے اس کے لیے ماسٹر کارڈ یا پھر ویزے کارڈ کا ہونا ضروری ہے جس کا سی وی نمبر ہو سی وی بی نمبر بیک سائڈ پہ کارڈ کے بیک سائڈ پہ ثری ڈگٹ ہوتا ہے تو وہ آپ یہاں پہ پوری کارڈ کی ڈیٹیل دیں گے کارڈ نمبر کارڈ ایکسپائیری ڈیٹس سی وی بی نمبر اور اس کے بعد آپ پے ناو پہ clique کر دیں گے اس ساری ڈیٹیل دینے کے بعد آپ پہ ناو پہ clique کریں گے جب آپ پہ ناو پہemetر کلک کریں گے یہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ کے جو پولیسی ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی پیمنٹ سکسیسفل ہو جائے گی اس کے بعد آپ دوبارہ اسی پیج پہ پہنچ جائیں گے اور آپ کے سامنے وہ شو کر دے گا کہ آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے اور آپ کی پولیسی بھی جو ہے وہ پرچیز ہو چکی ہے اور ایکسٹینڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پیل لکھا ہو گا ہے تو یہ فرسٹ سٹپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے انشورنس والا ہماری انشورنس یعنی کہ پولیسی ہم نے بائے کر لیا تو اب دوسرے سٹپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اکاؤنٹ کو اوپن کر کے کسی بھی بینک کے یا پھر ایٹی ایم مشین پہ جا کے تو ہم کس طرح ویزا اکسٹینشن کی فیس جو ہے وہ پی کریں گے اور ہم اب شرک اکاؤنٹ کیسے اوپن کر کے تو اس کو اکسٹینڈ کریں گے تو یہ دونوں چیزیں میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا تو وہ اس ویڈیو کا لنک آپ دسکرپشن سے لے لیں اگر یہ ہی ایک ہی ویڈیو میں بتاتا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو اس لیے میں نے دوسری ویڈیو بنائی ہے آپ دسکرپشن میں سے لنک لے کے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے تو آپ اس کی فیس بھی پی کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی میمبر کے ویزا کو بھی اکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمارے چینل کو سسکراب کر کے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اوکے اللہ حافظ